شاہر وریو اشترہ مfik یقین کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتے ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ابیدز موم کچن یوٹیوب چینل شیئر کرنے جاری ہوں کنڈینز ملکی ریسیپی جو بہت ہی مزے کا جو آپ اپنے ڈیزرٹ وغیرہ میں آئسکریم میں یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ایک لیٹر دودھ لیا ہے ہم نے ہاف کپ ڈرائی ملک پاورڈر کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں ایک ایک کپ چینی ہاف چیزپون بیکنگ پاورڈر اب دودھ کے اندر ہم اپنا یہ درائی ملک پاورڈر شامل کریں گے اب اس کو ہیڈی لینڈر کی مدد سے بلینڈ کریں یہ دودھ ہمارا بلینڈ ہو چکے ہیں یہ ہمارا بوائل کی آوات دودھی ہے اس کو پہلے آپ نے ڈرائی ملک پاورڈر میں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ہمارا بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جنگ میں بھی بلینڈر جنگ میں بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں پین کو چولے پر رکھ لیں گے بلینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دودھ میں ہمارے بوائل آ چکے ہیں اب اس میں ہم شامل کر دیں گے چینی چینی شامل کر دیں گے اب اس کو ہر کی آنچ پر 20-25 منٹ کے لیے اس کو ہر کی آنچ پر پکنے دیں گے چینی شامل کر دیں گے چینی شامل کر دیں گے دیکھیں دودھ کو پکتے ہوئے 20-25 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی یہ دیکھیں اتنا ہو گیا ہے گاڑا اب اس کے اندر ڈالیں گے بیکنگ پاورڈ بیکنگ پاورڈ بیکنگ پاورڈ ڈالیں گے دیکھیں اس کے اوپر ایسے ببل زانے شروع ہو گیا ایک دم سے دیکھیں پانس سے دس منٹ اور اس کو پکا کے گاڑا کر لیں گے بیکنگ پاورڈ صرف اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی شیلپ لائک بڑھانے کے لیے اس سے یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا جلدی آپ اس کو بنا کر فریق میں رکھ سکتے ہیں دو تین مہینے کے لیے اگر آپ نے فوری یوز کرنا ہے تو اس میں بیکنگ پاورڈ نہ ڈالیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے کنڈینس بل اب بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یا ایسے چمچ پہ سٹیک ہوگا اب اس کے اندر جو ہے یہ لمس ہیں اب اس کو ہم ایک مربع پھر سے بلینڈ کر لیں گے اس کو سلکی اور سموتھ بنانے کے لیے تو بہت ہی زبردست سلکی اور سموتھ بن جائے گا اب میں اس کو بلینڈ کرتی ہوں اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اب اس کو بلینڈ کر کے پین کو چولے پہ رکھ لیں گے اب اس کو ایک منٹ کے لیے اور کھڑا سا ٹھک کر لیں گے اس کو ایک منٹ کے لیے بس یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلینڈ کیا کتنا سلکی اور سموتھ ہمارا کنڈینز میلک یہ دیکھیں کنڈینز میلک ہمارا رڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے چمچ پہ سٹیک ہو رہا ہے اب ہم اس کو بطل میں نکال لیں گے اس کو پین میں نہیں رہنے دیں گے کیونکہ اگر یہ پین میں رہے گا یہ دیکھیں ہمارا کنڈینز میلک تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بول رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کنڈینز میلک کتنا زبردست تیار ہو یہ دیکھیں 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 ہمارا کنڈینز میلک یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا زبردست ماشاءاللہ سے اس کو بنائیں اور اس کو بنا کریں اپنی ڈیزرٹ میں اپنی آئس کریم وغیرہ میں اس کو بھی دیکھیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ پیس